تو بھائی ویلکم ٹو ٹریو ویس سنما اور آج ہم بات کرنے والے ہیں پنجابی مووی کسما ٹو کے بارے میں یہ مووی دوہزار اکیس میں ریز ہوئی تھی اور اس مووی کو جگدیب سندو نے جانا وہ ڈریکٹ کیا تو اس کی سٹار کاس میں تھے سرگن مہتہ ایمی ویرک اور تانیا تو بھائی یہ کوئی ریویو نہیں ہے کیونکہ مووی کا آئے ہوئے بہت رائم ہو چکے کہ ہم صرف مووی کو ڈسکس کریں گے کہ مووی میں کیا چیز اچھی تھی اور کیا بری اور کیا چیز بہتر ہو سکتی تھی تو بھائی سٹارٹ کرتے ہیں پوزیٹیو سے سب سے پہلا جو مووی کا پلس پوائنٹ ہے وہ ہے میوزک یار اس مووی میں جس طرح کا میوزک جاننی اور بیپ راک نے دے دی ہے نا بہت زیادہ خوبصورت میوزک ہے یار کیونکہ مووی کے اگر گانوں کی بات کی جائے تو بھائی کوئی بھی گانا جو ہے نا وہ کہانی کو نہیں روکتا جس طرح گانے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں اس طرح کہانی آگے بل کیسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو گانے ہیں نا وہ آپ کی کہانی کو آگے لے کے جا رہے ہوتے ہیں اگر مووی کے صرف جو فرس گانا جو مووی کا جو پارٹی سوانگا اس کو چھوڑ دی جائے تو یار پوری عدم بہتنی خوبصورت ہے وہ گانا بھی اچھا ہے دیکھئے سیچویشن پر آتا ہے اور جو ہے نا اچھا لگتا ہے وہ بور نہیں کرتا گانا وہ لیکن ایک چیز ہے کہ یار باقی جو جتنے بھی گانے ہیں مووی کے ٹھیک ہے قسمت کی بات کریں یا پھر جا مڑ جا یا پھر یا پھر سا نو پیار ہویا یا پھر وہ جو جو گانا لاش میں آتا ہے تو کیوں ہے نا زیادہ میں نو پیار کرنا ہے بھائی جو لاش میں گانا ہے جو کلائمیکس میں ہے تو کلہ چھڑ کے چلا سیکھ کمال پاگلا یار اتنا خوبصورت گانا ہے وہ اور جس طرح پہ وہ جو ہے نا وہ ڈھالا گیا گانا وہ بہت اچھا ہے جس طرح وہ اس گانے کو لکھا گیا ہے اگر نیکس پوزیٹیو کی بات کریں تو بھائی پرفارمیسس ٹھیک ہے سرگون میتا تو نو ڈاؤٹ جو ہے نا بھائی وہ اتنا تھیٹر کر چکی ہیں وہ اتنی زبردہ سے جو بھائی نا وہ اکٹرس ہے لیکن یار اس مووی میں جو ایمی ویرک بھی شائن کرتے ہیں فار ایک سین ہے جب وہ جو ہے نا لنڈن میں اس کو سب کو چھوڑ کے وہ واپس جا رہا تھا اور جو نا سرگون میتا آکے اس کو روکتی ہے اور اس کو جو نا وہ پوش کرتی ہے اس سین میں یار اپنا ایمی کی پرفارمنس دیکھو جس طرح وہ بندہ روتا ہے اس کو گلے لگاتا ہے اتنا خوبصورت سین ہے وہ تو بھائی میں اس مووی میں ایمی ویرک سے جو نا ایکٹنگ میں بھی جو نا ایمی ویرک سے میں امپریس ہو گیا تھا کہ ہر بند ایکٹنگ بھی جانتا ہے بس ایک ڈریکٹر میرے اور اسے کام نکوال نہ جانتا ہو تو وہ بہت اچھی ایکٹنگ بھی کر سکتا ہے اور بھائی سرگون میتا کہ بھائی بات نہیں کروں گا وہ اتنی اچھی ایکٹرس ہے کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ ان کی پرفارمنس کو جو رہا ہوں میں جسٹیفائی کر سکتا کہ یار وہ سین ہی تنا اچھا تھا وہ اسی سین ٹوٹل جو بھائی پوری مووی تھرو آٹ وہ بھائی اون کرتی ہے مووی کو اتنی اچھی ایکٹرس ہے رہا ہوں جگدیب صدو جس طرح کے ایلیمٹ جو بھائی جگدیب صدو نے ڈالے ہیں مووی میں وہ صرف جگدیب صدو ڈال سکتا ہے اگر آپ کو کولیج والا سین یاد ہے تو جب وہ گھنا چل رہا ہوتا ہے کہ سانو پیار ہویا تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ اہمی ویرکی جو بھائی نا وہ گھاس لگا رہا ہوتا ہے ایک کیاری میں جیسے ہی وہ جو سرگون میتا اس کو اپنے شادی کا جو بھائی نا وہ کار دیتی ہے تو وہ ایک چیز ڈریکٹر نے فوکس کیا گیا کہ جیسے ہی وہ سرگون میتا اس کو بتاتی ہے تو وہ ایک مالی جو بھائی نا وہ اس کا گھاس جو بھائی نا وہ نکال رہا ہوتا ہے اور وہ ایک گلاب کا پھول لگا رہا ہوتا ہے یہ صرف یار ایک اچھا ڈریکٹر جو بھائی نا وہ اتنے ڈیٹیلنگ پہ جو بھائی نا وہ دھیان دے سکتا ہے ایک اور چیز جو مجھے بہت اچھی لگی مووی میں وہ بھی ایک ڈریکشن میں جاتی ہے جیسے ڈالی گئی ہے کیونکہ ایک سین ہے مووی میں جب ایمی ویرک بائک چلا رہا تھا اور سرگون ان کے پیچھے بیٹھی ہوتی ہیں اور وہ جانا اپنی فنگر سے ایمی ویرک کی پیٹ پہ قابل لکھتی ہیں سیدھا سیدھا ریفرنس جو بھائی نا وہ دیا کہ امریتہ پریتم کو کیونکہ جو امریتہ پریتم کے جن سے شادی ہوئی تھی وہ اکثر جو بھائی نا ان کے پیٹ پہ اپنی فنگر سے جو بھائی نا ساہر کا نام لکھتی تھی کیونکہ ان کو عشق تھا ساہر لدھیانوی سے تو وہ اکثر ساہر لکھا کرتی تھی بھائی یہ اتنی جو بھائی نا پینفل چیز ہے نا کہ جار آپ کسی سے پیار کرتے ہو اور وہ کسی اس سے پیار کرتے ہیں وہ اس کا نام پہ آپ کے جو بھائی نا پیٹ پہ لکھ رہا ہے اور یہ اتنی گہری چیز جو بھائی نا وہ جگدیب سے دوری جو بھائی نا مووی میں چھوڑ سکتا ہے اور اس طرح کی ڈیٹیلنگ آپ کو تھرو اوٹ مووی ملے گی فر ایسیمپل ایک اور سین ہے جو سٹارٹ میں یہ مووی کے جب سرگن میتا جو بھائی نا ایمی کے ہوسٹل میں آتی ہے ٹھیک ہے وہ پوری را ساتھ رہتے ہیں وہ شراب وغیرہ پیتے ہیں تو صبح جو بھائی نا دکھایا گیا ہے کہ وہ کسی کو ٹچ نہیں کرنے دیتا کسی کو بھی اور وہ اس کے دوست نیچے سو رہی ہوتا ہے اور وہ دوستوں کے بیڈ پہ ہوتا ہے وہ اپنے بیڈ کے چادر بھی جو بھائی نا وہ سیدھی نہیں کرتا اور وہ کہتا ہے بیوانکل سے پینٹنگ ہے ہتھ نہ لائی تو یہ چیز مجھے بڑی اچھی لگی تو بھائی اگلی جو چیز ہے اس سے آپ ڈیسرگری بھی کر سکتے ہیں میرے سے میں گلت بھی ہو سکتا ہوں کیونکہ یہ لڈنوں میں جو سید ہوتا ہے جیسے وہ پتا چلتا ہے کہ سرگن مہتا پریکنٹ ہے تو بھائی امی بھرک جو ہے وہ ایمبلنس میں وہ بارے رکھ کے لاتا ہے تو یہاں وہ کتنی اچھی چیز ہے نا کیا جیسچر ہے ٹھیک ہے آئی ڈونٹ نو کہ سب مجھ سے اگری کریں گے نہیں لیکن مجھے وہ چیز جو ہے نا وہ کافی اچھی لگی بھائی کون رکھتا ہے ایسے کون کر سکتا ہے یہ صرف جگدیر صدق ہی کر سکتا ہے بھائی اس سیٹ کے بات یہ ہے مووی کے نیگٹیو پہ سب سے پہلے جو نیگٹیو جو بہت ساری آڈیس کہہ رہی ہے کہ اس کا جو ہے نا کلائمیکس کہ وہ کیسے جو ہے نا وہ مر گیا ایمی ویر کس طرح مر جاتا ہے بس وہ میٹھا ہوتر وہ مر جاتا ہے لیکن یار ایک چیز میں یہ کہوں گا کہ اس مووی کے جو یو ایس بھی ہے نا وہ یہی ہے کہ سیڈنس مووی آپ کو رولائے گی ٹھیک ہے نا اگر آپ کو آپ اس مووی میں لوجک مر روڑی آپ صرف اس مووی کو دل کے ساتھ دیکھئے آئی نو کہ بہت ساری اچھی جو ہے نا وہ وجہ دے کہ کوئی اس کو جو ہے نا کلائمیکس پہ حتم کر دیا جاتا لیکن جس طرح وہ جانی نے لکھا بھی ہے نا تو جتھے جامیں گا جامانگے تیرے نال پاگلا وہ تیرے نال چتا جانی دی اور بھار پاگلا تو اس طرح کے کافی سارے پوائنٹ آپ کو مووی میں دیکھنے کو ملے گی جہاں جو آڈیونس مووی کو کریٹی سائز کر رہی ہے لیکن یہ میں نے جو ویڈیو بنای ہے یہ میرا پرسنل اپینین ہے آپ کا اپنا اپنا اپنین ہے میرا بھائی اپنا اپنین ہے اگری کریں ڈسگری کریں کوئی وشیو نہیں ہے اس طرح کا سینما بھی بننا چاہیے اچھا لگتا ہے دیکھ کے اس طرح کہ ہم اتنی ساری کومیڈیز بنا رہے ہیں تو اس طرح کا سیجھے سینما بھی ہمیں دیکھنے کو ملنا چاہیے اب اگر اچھا لگتا تو بھائی سپورٹ کرو اگر اچھا نہیں لگتا تو دوسرا سینما جو بڑھ رہا ہے اس کو سپورٹ کرو بس پجابی سینما کو سپورٹ کرنا جانا وہ مقصد ہے اور ویڈیو کافی لبی ہو گئی ویڈیو کو یہ ختم کریں گے ویڈیو اچھے لگے تو لائک کر دے چنان کو سبسکرائب کر دے ملک آدھو کی سیور ویڈیو میں تیل دن ٹیک اے تینک یو